عبن حسن کا لاشا پامال ہو چکا ہے سیور بلا رہا ہے جنگل میں تم کہاں ہو آواز دے رہا ہے مقتل میں تم کہاں ہو دے کر صدائیں تم کو شابیر تھک گیا ہے عبن حسن کا لاشا پامال ہو چکا ہے عبن حسن تمہارا قاصل پتڑوں میں مٹ گیا ہے اس رت کو تیری قاسم شابیر آنا پایا کامال ہونے سے میں تم کو بچانا پایا پاپوں سے جس میں نازک چلنی تیرا ہوا ہے عبن حسن کا لاشا پامال ہو چکا ہے عبن حسن تمہارا قاصل پتڑوں میں مٹ گیا ہے آنے میں بیٹا مجھ سے آخر ہو گئی ہے شرمندہ تم سے روحیں شابیر ہو گئی ہے مصرت کو وقت پر جو سرور نہ آسکا ہے عبن حسن کا لاشا پامال ہو چکا ہے عبن حسن تمہارا قاصل پتڑوں میں مٹ گیا ہے کیسے ہم اٹھائے سیور قاصل تمہاری مئیار کن دیکھ کے تمہارا خستا ہوئی احمد رشتے بھلا میں بیٹا یہ بس تیرا چچا ہے عبن حسن کا لاشا پامال ہو چکا ہے عبن حسن تمہارا قاصل پتڑوں میں مٹ گیا ہے آؤ خلیل کعبہ بے مادرہ تو دیکھو آئی یوں صبر سرور کی ان کے ہاتھوں دیکھو آسیم کھتن کا ٹکڑا سرور اٹھا رہا ہے آسیم کھتن ہے آسیم کھتن ہے آسیم کھتن ہے شبکتی ساری میں ہے سرپ کر بارد دل کو کے سب ہر پرشاں تمہارا کھتن ہے جنہارا کھتن ہیں زیادہ کھتن ہے تمہارا کھتن ہے زیادہ کھتن ہے جنہارا بہتن ہے میری بی بی تمہیں کچھ خبر دے چین فرنے پر باندی کمر ہے ہر ناپے کا بانوں حسامہ صدرہ ہوتی ہے جاگو سکینہ ہر نو بہتی تھی روکتر میری چاہ صدرہ ہوتی ہے جاگو سکینہ کر جلائے گے نازم یہ سب دھر ہوتی پر بانوں حسامہ کر جلائے گا جاگو سکینہ کر جلائے گا جاگو سکینہ ہوتی پر بانوں حسامہ ہوتی پر بانوں حسامہ ہوتی پر بچہ کر جلائے گا جلائے گا جلائے ہوتی ہے جاگو سکینہ ہوتی ہے جلائے گا جاگو سکینہ ہوتی ہے موسیقی 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 اممہ کی نگاہوں سے میرا زخم چھپایا اممہ کی نگاہوں سے میرا زخم چھپایا کہ بابا میرے سینے میں سناڈ اٹھ گئی ہے اممہ کی نگاہوں سے میرا زخم چھپایا اس طرح کلیجے میں اتر آئی ہے برچی تینا نہیں اروان بھی ماں کے ہوئے زخمی چاہا تھا میری ماں نے مجھے دولہ بنا رہا کہ بابا میرے سینے میں سناڈ اٹھ گئی ہے اممہ کی نگاہوں سے میرا زخم چھپایا جی چاہتا ہے آپ کی تسلیم کو اٹھو رتبے کا تقاضہ ہے کہ تازیم کو اٹھو مشتل ہے مگر ہاتھ کلیجے سے ہٹانا کہ بابا میرے زینے میں سناڈ اٹھ گئی ہے میں جانتا ہوں جدو بہت تم سے کرے گی ترہا تمہیں زینب کبھی آنے نہیں دے گی مقتل میں میری بالنے والی کو نہ لانا کہ بابا میرے سینے میں سناڈ اٹھ گئی ہے یہ سوچ کہ اکبر کا پٹا جاتا ہے سناڈ آواز نہ سن لے گئی ماسول سکیہاں سجاد کو آہیستا ذرا جا کے بتانا کہ بابا میرے سینے میں سناڈ اٹھ گئی ہے اللہ حق کرے لوٹ کے تم جاؤں وطن کو مجبور یا بھائی کی بتا دینا بہن کو تم میری طرف سے اسے سینے سے لگانا کہ بابا میرے سینے میں سناڈ اٹھ گئی ہے کاتل نے سناڈ اٹھ گئی ہے سکلوں یہ ہی کہہ کر سورتا ہوں کے ساگر ہے بہت شک کے پیمبر اکبر نے کہا سب کی میراج دکھانا کہ بابا میرے سینے پہ سناڈ اٹھ گئی ہے اممہ کی بگاؤں سے نے آزب کو چھپایا میشہ پیر کا سکر لانے یل میں کا بابا اسے بھولے کے سوئی ہاتھ بھی نہ پیدا بابا میشہ پیر کو سکر رانے ی لکھا بابا خیریت بھی نہ مالوں کیا ہاتھ بھی نہ پیدا بابا ملانے ی لکھا بابا اے شبیر نے صغیر لانے یل میں کا بابا خیریت بھی نہ مالوں کیا اعید شبیر نے صغیر ہر بیمار کو پوچھنے والا بھی نہیں ہر بیمار کا کوئی پوچھنے والا بھی نہیں چھوڑی کر جب سے کہے تم مجھے تنہاں ماما ختم شبین صبح رانے یہ لکھاں ماما دو قدم چل کے نہاں حد سے گشا جاتا ہے اور دوا بھی کوئی لا کر نہیں دکا پاپا میں سمجھتی ہوں کہ یقصر برنے بچائی شادی اس لیے آئے نرے نے مجھے خیاب آبا ختم شبین صبح رانے یہ لکھاں ماما رہنے کے عزیق برے تو میرے چاہوں گا کیا ہوا آئے نرے نے مجھے خیاب آبا ختم صبح رانے یہ لکھاں ماما کیا ہوا آئے نرے نے مجھے خیاب آبا کیا ہوا آئے نرے نے مجھے خیاب آبا نہیں شم مجھلا دے جاکر کوئی تنا ہم نہیں شم مجھلا دے جاکر قبر پہ نالا کی رہتا ہے اندھیرا بابا نرہ دیوار پہ حسرت کی نظر کر دی ہوں میری آنکھوں میں بڑا گری کا ہے نزا بابا ختم شبین صبح رانے یہ لکھاں بابا مجھے خیاب آبا آہ جاری میں شب روچ گزر کی یہ لکھاں بابا یہ پیچھی نہ کوئی چین نہ زینہ بابا بابا ختم شبین نسف نانی بابا 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 موسیقی 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 ارشاد فرماوی جمعہ بیان تھی رہی ہو چھے کہ اندال حسین مصباح الودا و سفینتن مجاہ بے شک حسین ہدایتنا چراغ چھے منی مجاہتنی کشتی چھے الحمدللہ امام حسین علیہ السلام نے ناؤں پر ہدایت حاصل کرواوا چراغ نی روشنی نیچے بدا بیگا دیا چھے حدیث نی اکاسی کر رہی چھے پر تابیر ہو چھے بے شک امام حسین علیہ السلام ازاد چھے کہ چھے ہدایت نو چراغ نی نجات نکشتی چھے آہ حدیث دیا رسول ایک گیارے اشارت فرماوی مختصرنا پر خدمت مبیان کرو کہ جارے مولا حسین پاڑک ہاتا نانا ہاتا اللہ نا بیان رسول پتنا گھر نا اندر موجود چھے اور تی وقت مولا حسین گھر ما داکلت آئی چھے کوئی موٹو مانس ہوئی تیانی کہ حباب آبے کیا مانس دی چھے ہدایت موٹو تینی ہدایت آپ سے پرندو مولا حسین حجد و نانا چھے اور دروازہ ماں دی داکلت آیا ترہت تج اللہ نا بیان رسول فرماوی چھے مرحمن بے گا یا ابا عبداللہ یا زین السماوات وال آبت آؤ آؤ پتھارو پتھارو اے ابا عبداللہ اے آسمان علی زمین نی زینت تمہیں پتھارو آسمان علی زمین نی شعبہ تمہیں آؤ ایدان موٹو امام حسین علیہ السلام نے پیارا رسول بچ برنا اندر کہیں گے اچھے آسمان علی زمین نی شعبہ آسمان علی زمین نی زینت آپ نے کوئی نے پکا لیے تو انہوں در کون سارا ہوئی کے نہ ہوئی آپ نے انہیں لکب آپی دیئے انہیں اپنے سارا شفتوں کی سمجھو دیئے پرندو جارے پیارا نبی یا امام کو انہیں پکارتا ہوئی کو انہیں کہتا ہوئی انہوں مطلب چھے کہ سوئے سوٹ رکھائے بس دو انہوں در چھے امام نہ اندر خوبی ہو چھے تیارے نبی کہتا ہوئی یا امام کو انہوں مانے کہتا ہو تو انہوں اندر خوبی ہو چھے تو نبی فرما گے ریا چھے آسمان علی زمین نی شعبہ ایدان موٹرم خداشت زمانہ ماں اب اسلو خبر نہیں پڑی ہوئی کہ آسمان زمین شعبہ کے وردتے تو گھر آجیا پر جو یہ پوری دنیا نا اندر زمین اوپر آسمان نی چھے جا جا محیط اہل بیچ چھے تیارے حسین حسین لیوہ باہر بھی رہو چھے آسمان آسمان شعبہ نا تھی ایدان موٹرم پوری زمین آسمان جا جا چھے تیارے امام حسین علیہ السلام نا نام نیو ہو رہا چھے زمین تو زمین آسمان نا اوپر من نام حسین مدانی چھے اللہ نا پیانا رسول احادیث جرے بیان کری یا زین سوابات و لانز زمین آسمان نا شعبیدہ زینت تیارے نبی نا بغیرنا اندر باجو ماں اے قوبے امن کام نام نو صحابی بیٹھے لوہ تو کہہ کہ اللہ نا رسول تمہارا جوہ عظیم مہان بلند شخصیت ہوئا چھتا سو بجو کوئی زمین آسمان نی صبح ہوئی شکے عیزان مہترم جو یہ آگے وردتے بیان کری اچھا نبی جہا رہے آپنا آگا گھر نا اندر کوئی موٹی مرکری لائٹ لگا وہ ماں مہنی ہوئی انہیں پچھے نا سامے نانی لائٹ ہوئی تو پچھے کیوں لاغے عیزان مہترم اینوں اجورو بھکو پڑی جائے پڑا تو پیارا نبی کہی رہا چھے زمین آسمان نی شعبہ اینوں مطلب ہے چھے جے بھی تے ہو زمین آسمان نی شعبہ چھے اید پرمانے امام حسین زمین نی آسمان نی شعبہ چھے امام حسین اسلامی شخصیت آجے مجلس مانے بھگا تیج کوئی مامونی وستواتی زہن مہترم انشاءاللہ بیچار جھولانا نبیان کری تیار پچھے پیارا نبی فرما بھی رہا چھے قال یاو بھئی واللذی بہت زنی بالحق نبی جے منے نبی حق نی سادے مقلابی رو چھے اگر تمہیں ایم سمجھتا ہوئے کیا زمین نا اپلت فقط حسین چھے تو تمہیں بھولی جا جو تمہیں دماغ متیاں باتوں بھی کر جا جو کیا حسین ابن علی اے چھے زمین کرتا ودھار مشہور آسمان ما چھے آئے مام حسین علیہ السلام چھے جے منہ مہتا پیارا نبی فرما بھی رہا چھے پچھے سو فرما بھی رہا چھے فرما بھی رہا چھے وَإِنَّهُ مَكْتُوبٌ عَنْ يَمِينِ عَرْشِ اللَّهِ عَزَّوَ جَلَّهِ عَرْشِنِ جَمْنِي طَرَفْ اللَّهِ سُبَانَهُ تَعْلَهِ لَقِهِ لُوچھے اللَّهِ نِي قَلَمْ تِلَقْوَامَا بھی رہا چھے سُولَقْوَامَا بھی رہا چھے زینکتی جوڑائی گیا جے جے امام حسین علیہ السلام نی مجلس مار گریا کرے چھے جے جو امام حسین علیہ السلام نی حضاداری بربا کرے چھے جے جے امام حسین علیہ السلام نی خادب بنی گیا ہیزار مدرمین لوگ پنمہا بنی گیا چھے مارا جوان بھائیوں مارا مزوگوں آپنی حیثیت سو چھے خمچ چھے تک حدیث پیش کروں چھٹا آقا امام جاکفر سادق علیہ السلام علیہ السلام ارشاد اللہ میں رہا چھے انہا حسین ابن علی کے بے شک امام حسین کو چھے انہا لیرا میب کی امام حسین علیہ السلام ایک ایک نے جووے چھے تمہیں اپنا دماغ ماتی امام لو زکر گھنی وقت نکڑی جائے بھی یہ کاموں میں مشکول تھے جاؤ اپنے مجھلیس کے اندر بے کاؤ اپنا دماغ بیجائے جگہ پر ہوئی شکے چھے پر انتہا حدیثتان چھٹا امام فرماؤے چھے مولا حسین مولا مزدو میں کروالا ایک ایک نے جووے چھے کونے جوے چھے مائی یہ بکی جے مولا حسین پر سیریا نے بکا چھے روئی چھے اپنے جانے روئی چھے ایسا مدرم اتلا مانے چھٹا امام فرماؤے تمہیں ایویری چھے نرو جو کہ پھلکو بس گوڑی گوڑی نہیں ایویری تیرشاد چھے کہ جیم کوئی مان جوان ایک رو شہید تھی مولا حسین پر ایویری تیروں برماؤے چھے حدیثتان اندر سوچے کہ لیرام میعب کی جے گلیا کنے چھے اینے مولا حسین جووے چھے بس جوینے امام خابوشتے گیا ایسا مدرم اتلا مدرم اتلا امام حسین علیہ السلام اے درواز ہو چھے کہ اگر ایمنا طرف آپ نے جراک بست ہو آپیے تو تیہاں تھی تیہاں تھی ملکل مہان دروازہ برکت ہو نہ کھنی جائے چھے اگر امام حسین علیہ السلام نے درواز نہ در آپ نے تھوڑی خدمت کریے تو امام حسین علیہ السلام آپ نے گھرے لگاوے چھے آپ نے فقط گریہ کریا انہوں مہت پس ہو چھے ایسا مدرم امام فرماؤ اپنے گریہ کریا امام حسین علیہ السلام نے نظر رحمت پڑا پڑا ہوئی گئی انہوں تھی موڈی بستو شروع تھی شکے کہ مولانی نظر رحمت پڑا پڑا ہوئی جائے وَيَسْتَغْفِرُ لَا امام حسین علیہ السلام اینہ مہتر توبہ نے استغفار کرے چھے کہ جو مولان حسین اوپر گریہ کرے چھے ماری نتبانی توبہ قبول تھا یا نہ تھا اپنا گناہ گھرہ مدھا گناہ چھے گناہ ہونا اندرہ پر دبیلہ چھے تو گناہ ہونا بوجھنے ہٹاوہ مٹھے آن مجلس امام حسین علیہ السلام چھے کہ جانے پر گریہ کرے چھے تو اپنا پیٹھنا اوپر چھے گناہ ہونا پہار چھے یہ آہستہ آہستہ چھتا جائے شامان اللہ توبہ نے قبول نہ کرے استغفار نے قبول نہ کرے شامان امام حسین علیہ السلام مجلس اندر آونا را لوگوں نے گناہوں نے معاف نہ کرے مولان حسین خود انہوں نے استغفار کرے چھے ایسا تھی پستہ دی عزیز چھلنا جو ہوا حدیث اندر وہ آباؤے ہی عزیزان مہترم جو دنیا نا اندر مہان ماں مہان شخص کے دھوئے تو اللہ نا پیرا رسول مولا اکائنات جناب سیدہ جناب امام حسین امام حسین اہل بیت یا تارل مسلم مہان ماں مہان شخص چھے امناتی کوئی موٹ انہوں نے تھی تو ایسا تھی مطلب امام حسین علیہ السلام اوپر چھے گریہ کرے چھے مولا حسین خود انہوں نے استغفار کرے چھے انہیں امام حسین ماں باپ مولا اکائنات جناب سیدہ انہیں خود اللہ نا رسول انہوں نے استغفار کرے چھے جہرے اقلی مہان شخص دیتو جہرے جناب انہیں استغفار کرے تو پاکی جوکست دی مارس گناہ ہوتی پاکنے پاکیزا بھنی جا چھے سلامت محمد و آل محمد اللہ 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 آپ عمر اللہ امام حسین بہترین شفاہت کرنای ہے امام حسین علیہ السلام تھی جوڑائے گیا امام حسین علیہ السلام بہترین لیتی آپانی شفاہت کرنای ہے شریف مرتضا متحری علی اللہ مقامہ واللہ امنی جنت مبولتی بلند رجعہ نیاز فرماوے ہیں وہ دن ایک استاد وہ واقعوں پیش کرے چھے واقعوں پیش کرے چھے کہ درستہ اندر ہن کو جاؤتا ہتا بیستا ہتا انہیں چھر لے کوتا آبیا یہاں لگتو تو انہاں آنکھ رہا اندر آنسو پرائیدہ ہوئی آنکھو لال لال ہوئی آنکھو لال پرائیدہ ہوئی درستہ اندر کلاس مہاں بیٹا چھے آبیا چھوکچا بیسی گیا پوچھو کہ شو آجو کوئی موڈی مصیبت آوئی پڑی دوارہ اوپر آرتے گھلیا کروانو گھرے گھرے انتقال دھائی گئیو سو دھائی گئیو کہیں کہ نہیں کہیں بناو بڑیو کہیں کہ ہاں کہیں بناو بڑیو چھے کہ سو دھائیو کہ آدھ رہو خواب جوئیو سبنانا اندر جوئیو کہ ماری روح پرواز کری گئی چھے آ دنیا بیو رخصت آئی چھوکیو لوگوں میں غسلو کا فن آبیا کبرنا اندر سوڑا بیا برزق نی منزل آبیا آنے تیوانا اندر جوو چھو بددی وستو ساری ہاتی بددی وستو بہترین ہاتی تیوانا اندر جوئیو کہ مارا کبرنا اندر برزق نی منزل آندر ایک کترو آبیا چھے سفید رنگنو آنے تیوانا اندر بڑکا بروا نی کوشش کرو چھے موٹا آلیم مہان آلیم کہ آبینی دے جارے بناو بنیو جھٹو ہوا اندر دور کروانی کوشش کرو چھو پران تو ایک کترو دور تھاکو ندی آب بستو اولی بستو پران تو یہ باجو آنے باجو آبیا چھے ایزان مہدرم ایک کترو کہے چھے یا حسین یا مولان حسین ماری مدد فرماؤں آئی اگر جو کوئی نتی ماری مدد کرنا باؤں ترہ تک مولان حسین تشریف لاؤں چھے انہیں اولا کترانے اشاروں کرو انہیں دیکھو تو دور چالے آشفاعت ایمام حسین علیہ السلام آنکھ کھولی گئی انہیں ویچار کریو اوزان مہدرم جو ہی اپنے زندگی نا اندر ہوا بناو بندہ ہوئے چھے اپنا گھر نا اندر اپنا بچہوں ساتھے اپنا کامکاج مالوں ساتھے کہ تم ویچار کریو کہ آخر ماہ کترو مارا مارا شاہ مارا ازاپ بنینی آگیو آ کبر نا اندر برزبنی منزل اندر شاہ مارا کترو مارا بڑکا بروہ مانے آو تو ہوتو بچہی ویچار کرتا کرتا مانے کبر پڑی کہ مارا گھر نا اندر کہ ماری پتنی چھے اینا اوپر گھوٹی نیتے گھسے تھے گئے ہوتو ایک گھسو ایک کدرانی شکل نا اندر تبدیل تھے ہی نیابی ہوتو اٹھلے کہ آپ نے یہ خراب آمار کری اچھے ایک خراب بستو اے عذاب نا گھوپے آتی کبر نا اندر آب اچھے انہیں اینا کارانے مانے آن مقصان پہنچانے نہیں ہوتو ہمیں مانے کبر پڑی کیا نانا اے با گستانی اٹھلے موٹی سزا ہوئے شکے تو اگر کوئی بیجیوں کوئی کنو کروں تو پچھیں یہ بھی موٹی سزا ہسے تو مولا حسین ہوتا کہ جو مولا حسین انہیں آ بچاویا جہتی کریں گے کبر نا ازاعتی محفوظ رہے سلوات محمد و آلی محمد سلوات محمد و آلی محمد سلوات محمد و آلی محمد آئی زان محفوظ رہا کھو انہیں بچیک رب تے مسائی مانے کبھل جو کھائی مختصر نا دل ایس طا مانے قلیم دے بستو آزاداری کروانی چے امام حسین علیہ السلام انہیں آزاداری ہوئی آزاداری بچیک آن بستو بناؤں بنتا ہوئے امام حسین تھی ملحب تھائی گئی اللہ تھی بابرکت نے پمیتر بنی گئی اپنا جی مجل سے امام حسین نام در آگئے چھے ایہاں بربا کرلے چھے اپنا دل نورانی بنی جائے چھے خبر چشامہ دل نورانی بنی جائے چھے آخماتی آسو نکڑے چھے دل اپنا نورانی دل جائے چھے دلنہ اندر کوئی نا پرتیب پسٹو ہوئے پھوکس ہوئے پھوئے نا پرتی کھراب وچان ہوئے ملحب سے امام حسین علیہ السلام تھی جائے چھے تو پچھے مجلس تھی برکتی ایک مومن نا پرتی جے پسٹو چھے جے غزب چھے جے بدلو لیوانی بھاؤنا چھے ایک بھاؤنا ختم تھی جوی جوی جائے کیونکہ اپنا نورانی بنی گیا آیت اللہ بہجد رحمت اللہ علیہ وآلہ این ایک ساتھی ہدا سید حاشم حداد اپنے علم ارفان نا در پہو مہان تھا پہو بزرگ تھا آیت اللہ بہجد رحمت اللہ علیہ نے اپنے اولہ کیے چھے کہ پہو مہان انہیں آیت اللہ بہجد ملاقات مارے یاداتا سید حاشم حداد ہی اٹھلے کہ امنہ مردوں کو بلندہ سید حاشم حداد بیان کرے چھے دیکھ وقت ماری آکھوں میں تھی پردہ ہڈی گیا جارے انسان میں آنکھ نہ سوائے جارے برزخی آنکھ کھولی جائے تو پچھے یہ حقیقت ہوئے چھے حقیقت جو والا جو والا گئے چھے بڑی شکل جائے انسان دکھائے رہے ہوئے پردہ جارے برزخی آنکھ کھولی جائے تو بھائی شکل فرشتانوں لے غیر آ پھانا جارے انسان ایک برزخی آنکھ کھولی جائے جائے پہو مہان پہو مڈو علم و حرفات لندہ پہو آگا کھتے لوگا چھے عیسان مہذرم کہے چھے کہ ماری آگ کھولی گئی اہل مکاشفہ ماہ ماری کھولی گئی تو یہ پھر جو ہوں کہ امام حسین علیہ السلام نے روز و مبارک کربلا نہ اندر جی موجود چھے کہ آگا مون موجود چھو انہیں کربلاوہ امام حسین علیہ السلام نا روزہ مبارک ماتی دنیا نا اندر در ایک جدیہاں پر دورہ کھیچے لا چھے آئیاں تھی انڈیا آئیاں تھی پاکستان آئیاں تھی علاقا جگہ اوپر جو امام حسین علیہ السلام نا حرم ماتی کھیچے لا چھے آئیاں تھی انڈیا نا روزہ ماتی اوپر دورہ ماتی کشے لا چھے یہ نظر پڑھی کہ امام حسین علیہ السلام نے حرم ماہتی یا جا جا مجلی سے امام حسین م circular پاتے رہے ہمام حسین علیہ السلام نے ملتے ہیں متصید ہے گئے لو چھے آ دولانے کارنے امام حسین علیہ السلام نو نور مجلس امام حسین صدی پہنچی رہی چھے ایزان مہدرم آئے امام حسین علیہ السلام چھے کہ انسان جو کنہگار ہوئے ایک کنہگار نہیں کہ لو مہان بناوی دے چھے ہوتے کنہگار ہوا چھتا پھنے انسان امام حسین علیہ السلام انہاں ساتھی بنے چھے آزادہ رہے امام حسین علیہ السلام نے شہادت پچھے جو آگیا بنے لچھے اپنے بیان کرے ہیں پہنچو آجے آپ نے کتنا امام حسین علیہ السلام رہے پتری جانوں ذکر کرو چھے کہ جو نام جناب پاسی بس تمہاری آواز بلد لے گئی جناب سیجدانی دعا نغتار بنی گیا چھتا امام ہم ندعا نغتار بنی گیا ساتھا رو امام حسین علیہ السلام مہتے ہیں جناب قاسم نے امام حسن تیار کرنے گیا جہے ڈوڑ ورس نغتا ہے بے ورس تک ڈوڑ ورس تک جناب قاسم ہتا ہے جہے موڑا ماتی امام حسن علیہ السلام نگلے جانا نگلہ باہرے آویا تھا ایک وقت دے گئی پی بی ملاقات ماتے آویا چھے ازاداروں ایک وقت امام حسن علیہ السلام جناب قاسم نے بولاویا جناب ام فروہ نے بولاویا پوپ موڑے تھی کہ بولی شکتہ رہا تھا پاندو دے جھتا پر کوشش کری انہیں بتاویو ہاتھ ماتی انہیں جے کسام ہاتھی تاویس کھاڑے چھے انہیں جناب قاسم نا بازو نا اپر باوٹی دے چھے انہیں کہے چھے اے مارا لال قاسم انہیں جارے موٹی مسئیبتاوے جارے انہیں کھولینے جوئینے جو ازاداروں تاویس تاویس نہ تو بلکہ امام حسین ماتے نسرت ہتی اینا ماتے پروانو ہتو ہا عزادہ رو امام حسن علیہ السلام مولا حسین اپر کن کی ریا کریلا چھے لا یومک یومک عبا عبداللہ اے حسین اے تمہارا جو تو بیجو کوئی دیوصل دی چھے مصیبت انہوں دیوستے اے مولا حسین مصیبت انہوں دیوستے عزادہ رو ہا ہا امام حسین علیہ السلام نوہا وقت آریو جارے کربلا پہنچی گیا اے نا پہلا ایک وشب آشور کربلا پہنچوا پہنچ شب آشور امام حسین علیہ السلام ہرے لوکوں نے بیان کرے چھے ایک ایک نام لے چھے تمہارے کالے شہید تھوانو چھے کالے دوارے شہید تھوانو چھے اے گو کہ جناب قاسم نانا ہاتھا اپا تھایا اے چاچا اے سو مانو نام شہدہ مانتی اے سو مانو نام لیشتہ مانتی اے زادہ رو اے وقت جناب قاسم نوکت بولیا امام حسین علیہ السلام فرما ہوئے اے مانا قاسم اے تمہارا بھائی نیشہ نہیں چھے تمہارا بھائی نیشہ نہیں چھے اے کے وردے ہوتا رو نام لاؤ بھیجی وقت جناب قاسم بولیا بھیجی وقت جانے بولیا جارے پچھو اے بیٹا قاسم یہ تو بتاؤ اے تارا رزدیک موت کے بھی چھے دنیا ماں کوئی مونس موت نو مزار نتی بتاؤں ہو قاسم بتاؤں ہو اہلا بھائی نیشہ نہیں چھے اے مدکر دا بھائی نیشہ نہیں چھے اللہ دارو مولا حسین ترہ تجھ کہے چھے اے قاسم اے تمہارا تو تمہارا تمہارا بھائی علی ازغان اے امنو پرنام اے آفیرشتہ اندر چھے جناب قاسم غیلت مند حتا جوش ماں بھی گیا اے جہا 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 ارزو ظالم خائمان آمین 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 جسے خائمان آمین جسے کہیں کہنے خائمان بھائی نیشہ نہیں آئے اے اللہ ایجائی اے قانینا فضلہ ماں مانا علی ازگر لے اے تیر مہر بھائی نیشہ نہیں چھے اب نا ازادہ لو ایک جناب قاسم اے شب آشور ختمت ہے سوار آئی تمام اصحاب میدان بھا گیا شہید تھی گیا اقربہ گیا شہید تھی گیا اے جنجیب نا آدھا ہے کہ کرینے چھے رہا چھے جناب قاسم ایک خائمہ ماں بیا اے ماں کہے چھے اے مانا لائے اے بدا شہید تھی گیا اور تمہیں جو سدی چیو دا چو ہائی کربلا اور جی مانی تمنا ہوئی اور ہماری زندگی مانا دیکھنا نحصہ اور جیوی لئی اور مولا حسین ناو پر بطان اللہ القرمان کرباو مانے دی اللہ دارو ایک وقت جناب قاسم گئیو اما اور جا جا رجانتی آفتا نلاب ام فروا ایک وقت پیچار کرنے چھے کہیں کہ ہاں نمارا بابا آخری وقت ناندر ایک تعویز آن پیو دو انہیں کہیں تو موٹی مسیبت آوے ایک لے گھولی ناک جو انہیں تو موٹی مسیبت سو ہوئی سکے آقا حسین ناو جانما کہلائے گا چھے ازادہ رو تعویز گھولیو مانچو آئی مانا لاو قاسر کربلا مہونے ہو مانا درمتی مانا باہ اوپا انہیں تاری جان نے گربان کر چھے ازادہ رو جناب قاسم ایک خوش تھائی نے ہسنے موڑے چاچا راپا سے آوے چھے آوے نے کہے چھے اے چاچا مانے رجا مڑی گئی چھے مانے رجا مڑی گئی چھے اے بیٹا تنے رجا کون آبی کہیں مانا بابا آئے رجا آبی چھے ہمارا بابا کہیں کہ ہاں مانا بابا ازادہ رو مولا حسین نے اے تحریر نے تویا آگتی لگایا مو صاحبیا چھانتی دی لگایا اے مدینہ میں زمان ہویا آدھا بھی گئیو اے بیٹا قاسم خدا آبی آزادہ رو ہاں خدا آبی اس کے ہوا پہلا جناب قاسم نے گھڑے لگاوی چھے جناب قاسم نے گھڑے لگاوی چھے امام حسین بنے گلور ہوئی چھے جناب قاسم بنے گلور ہوئی چھے روایت نندہ شبت ہو چھے مغوشے ہیں اے بنے گشنہ اندر آوی گیا بے ہوشت آئی گیا اے مانے نتی کبر اے کربلانی زمین اوپر جناب زینب اے ہوشنا وہ مٹے اے پانی کیا تیلاوی آسے جناب اپا اے پانی کیا تیلاوی آسے عجب نہیں جناب سکینے جناب زینب آسو وحاوی ہوئے اپا سے آسو وحاوی ہو بے اٹھو اے لال قاسم اٹھو حازہ دارو اے اوکد رخصت تھوا جائے چھے جناب قاسم اے اوکد جناب امی فروا کہے چھے آقا حسین آقا حسین اے مانو اللہ آل نے اے نا بابا نو امامو چھے ماتے پہرہ وحاوی ازادارو امامو پہرہ وحاوی ہو امام حسین علیہ السلام ذاکرین بیان کرے چھے جی دامن ہا تو دامن نے چاک کری دی تو فاری نہ کیوں عرب نہ اندر جارے کوئی نو پورتہ نے چاک کری دے امامو اے اے کو مطلب چھے کیا یدیم چھے آنا بابا دنیا وانتی آرے شاہ ماتے گھرے ہوئے عجب نہیں ایک لا ماتے گھر کوئی رہم آوے آرے یدیم چھے کہ ہم سے کب اینا پورتو رہے آج رکم اللہ عزادہ رو جناب مولا حسین رخصت کرے چھے رخصت کرے آپ جی جناب قاسم میدان مگیا چھلا جملہ کک لاکھ ظالموں نے فنار کریا عزادہ رو ایک مقصدی محامیو جناب قاسم آوازہ پہ چھے اے مولا حسین آرے ماری مدد ماتے آو مولا حسین دوڑے چھے عزادہ رو آرے جانے دوڑی نے پہنچیا سو جو یو روایت انت شرکتوں چھے مولا حسین جکلا جلدی تھی جناب قاسم نا لاشا درب دوڑیا چھے اٹلا بھی جا کوئی نا درد نتی دوڑیا زالموں درب ہم لوگ کروا چاہے چھے آرے جے زالموں حتا آева درب خربایا ا�עل خرباο لگنے دوڑوا لڑا کیا آسین میں درد نا جوا نیچے سو پہر گھوڑے اوبوا ڈیکھے اگه اہہہہہہہہہ گ prem مولا درب درب ranges آلام درب Gas بلاد لارہ Dh 37 ڈا페 اٹلا بہت اvt بلا سلام مغلام چھے گوڑا اوگے لینے دوروں اللہ گیا آسیم نوزہ نا جو نیچے اوپل گوڑا اوگے گا گوڑا اوگے دا پر انجام نیتے ہوگی پسنی نابی درا نابی درابی درا میں اسے رہاں مانے کے اما مابیچے اب ایما مابی جمان سلام مکلامی چے مان سلام تاہ شاید و پار مولا حسین جانب پہنچا جناب قاسم نولا شو پاہ مال دے چکیوں تو مولا حسین گیچ ملالان بیٹا قاسم معاف کرجے چاچا نہ پہنچی شکیا ایک مگر جناب مولا حسین چاہے چھے جناب قاسم نولا شو نے اٹھاوے نتی اٹھاوے شکتا ازادارو ارے بیان تھائی چھے ارے پوتا نے آبا نے پیچھا بھی جناب قاسم نولا شو پہنچا ارے اللہی نے آبیا ارے خیمانہ دروازہ پر پہنچیا جناب زینب نولا شو پہنچا ام فروان سمالو جناب امام حسین طرف آوے چھے دوری اے بھیا قاسم کیا چھے ارے جناب مولا حسین ارے آبانی گھڑری نے نیچے واکھی ارے گھڑری کھو دی سو جو یوں کاشم نالا شانا ارے دکھنے دکھنے دکھنا چھے ام فروان آؤں تمہارو دونو آبی گھے مچھے ارے دکھنے 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 ارے گھڑری کیا دین ہے میں دین کوئی دولا کی پھوپیوں کو لاؤ ان کی چھوٹی چجی کو بلاؤ دیر ہوتی ہے جلدہ و آری میرے بچے کی آدھی ہے میں دین دیوہ شاہ پر کی روکر پکاری میرے بچے کی آدھی ہے میں دین کوئی دولا کی پھوپیوں کو لاؤ ان کی چھوٹی چجی کو بلاؤ دیر ہوتی ہے جلدہ و آری میرے بچے کی آدھی ہے میں دین میری بالی سکینہ کہا ہو کیوں نگاہ سے اب تک نیہا ہو دین لے جاؤ پانوں کی پیاری میرے بچے کی آدھی ہے میں دین جہاں کے لے شاہ جمل سے کوئی سگرا کو لائے وطن سے جاؤ اکبر منگاہ سواری میرے بچے کی آدھی ہے میں دین بھی ماشا پر کی روکر پکاری میرے بچے کی آدھی ہے میں دین جہاں کے کہے تو یہ شاہ جبر سے کوئی سگرا کو لائے وطن سے جاؤ اکبر منگاہ سواری میرے بچے کی آدھی ہے میں دین سنتی ہاں ماتے ماں کی دہائی گھر میں دو بھائیوں کی ہے شادی آج جا کی ہے قسمت تمہاری میرے بچے کی آدھی ہے میں دین بھی ماشا پر کی روکر پکاری میرے بچے کی آدھی ہے میں دین میری بالی سکینہ کہاں جو نگاہ سے اب تک نیہا ہو بھی ماشا پر کی روکر پکاری میرے بچے کی آدھی ہے میں دین میرے بچے کی آدھی ہے میں دین میرے بچے کی آدھی ہے میں دین کوئی دولا کے خوبیوں کو لاؤں اُن کی چھوڑی چچی کو بلاؤں تیری خودی ہے جلدہ او آری میرے بچے کی آدھی ہے میں دین جانگے کہہ دو یہ شاہ جمن سے کوئی سگرہ کو لائے وطن سے جاؤ اکبر مگائے سواری میرے بچے کی آدھی ہے میں دین سنتی ہوں پاتبہ کی دہائی گھر میں دا بھائیوں کی ہے شادی مجھے جانگی ہے قسمت تمہاری میرے بچے کی آدھی ہے میں دین بھیواشہ پر کی رو کر بکاری میرے بچے کی آدھی ہے میں دین جانگے میرے نواز سے کہہ دو کوئی دولہ کے جھوٹے چچا سے گھر میں شادی ہے رس میں جانگی میرے بچے کی آدھی ہے میں دین کوئی قبر حسن پہ یہ تہنا دیکھو تو جائے بیٹے کا سہرا ان کی بھلکت میں آنسو ہے جاری میرے بچے کی آدھی ہے میں دین اے وزیر ایک محشر ببا تھا سننے والا ہر ایک دھو رہا تھا وہ جو کہتی تھی باہا ہو جاری میرے بچے کی آدھی ہے میں دین نہ ہش کاشم پہ کہا مانئے رو کر ہے میرے کاشم ہے میرے کاشم ہو گئے پامال تم لپ گئی ماد ہے میرے کاشم ہے میرے کاشم لاش کاشم پہ کہا مانئے رو کر ہے میرے کاشم ہے میرے کاشم چاند ساں چہرہ تیرا وہ بھرے مازوں تیرے جسم تیرا ناز دی وہ سیاں گئے سو تیرے وہ سیاں گئے سو تیرے یاد آئے کہ مجھے سب ٹوڑے رہ کر ہے میرے کاشم ہے میرے کاشم ہم بہاں جب کاشم چلے مانگنے رن کی رضا شاہ بولے کس طرح کر دوں میں تم کو جدا کر دوں میں تم کو جدا جو میں دکھتی ہے مجھے صورت شاہ پر اے میرے قاسم مل گیا خطواب کا مل گیا قاسم گزین بھائی کی تحریر پر خوب روئے تھے حسین خوب روئے تھے حسین حق پہ کر دینا پیدا رنگ میں اپنا سر اے میرے قاسم اے میرے قاسم جنگ میں کر جو دیئے شہنِ قاسم کو ملا پھر پڑھانا دے یقین بھی امان اللہ کہا بھی امان اللہ کہا دل پہ کابونا رہا کیا کرے سرور اے میرے قاسم اے میرے قاسم جنگ قاسم کی کہیں پیسی کو دیکھی نہیں شام کی دیوار تکی ہٹ گئی پھوچے شکیر ہٹ گئی پھوچے شکیر ہم لائے قاسم میں جا ہم لائے حیدر اے میرے قاسم اے میرے قاسم اتنے کے آئی صدا آپ پر آقا سلام علمدد مولا میرے اے زمانے کے امام اے زمانے کے امام چل دیئے بہر مداد شاہ یہ کہ کر اے میرے قاسم اے میرے قاسم اس قدر پاپان سے مان پہچانا نہیں جب ٹرک شکیر نے اتنا بقت لایا نہیں اتنا بقت لایا نہیں دیکھو یہ ہے یا آپ کا قاسم مزتر اے میرے قاسم اے میرے قاسم اے میرے قاسم اے بربانے کے لاش قاسم کے دماغ روک کہتی ہے تجھے دودھ کرتی ہوں آپ دودھ کرتی ہوں آپ اے میرے قاسم اے میرے قاسم اے میرے قاسم اے میرے قاسم پل میں سونی ہو گئی مانگ سندل سے بھری لٹ گئے خوشیاں میری رہ گئی نوحا گری رہ گئی نوحا گری مانگ سندل سے بھری مانگ سندل سے بھری ہوں آپ اے میرے قاسم جن کا جھول ہاں اے میرے قاسم 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 موسیقی